السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی I hope you all are fine تو سب سے پہلے تو جناب آپ لوگوں کو بہت سارا ویلکم میرے یوٹیوب چینل کے اوپر جو لوگ نئے آئے ہیں جو لوگ پرانے آئے ہیں سب کو بہت سارا ویلکم تو جن لوگوں نے جناب میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو شیئر کریں ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے آپ نے اور اگر آپ ویڈیو کو سکپ کر دیں گے تو آپ کا کوئی بھی سٹیپ جو ہے وہ سکپ ہو جائے گا پھر آپ کو سمجھ نہیں لگے گی کہ مطلب سٹیپ بے سٹیپ جو ہے وہ ہم نے میری پیڈی کس طریقے سے کرنا ہے بہت ہی آسان میتھڈ ہے آپ ایزیلی اپنے گھر پر کر سکتے ہیں آپ کو کسی قسم کی باہر کی کسی چیز کی ضرورتیں ہیں ایزیلی آپ اپنے گھر میں جو بھی آپ کی روز مرہ کی چیزیں ہوتی ہیں آپ اپنے کچن سے لے سکتے ہیں آپ کو کوئی بھی چیز مطلب جو ہوتا ہے بھائیوں کی دور لگا دو باپا کی دور لگا دو کوئی چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں کہ وہ قریب سے تو ملتی نہیں ہے لیکن اس میں ایسا کچھ نہیں ہونے والا اور یہ جو ٹریٹمنٹ ہے یا آپ نے ون منٹ میں ٹو ٹائم کرنا ہے یعنی کہ آفٹر آپ نے ففٹین ڈیز کے بعد کرنا ہے ففٹین ڈیز سے پہلے آپ نے اس کو نہیں کرنا آپ نے ففٹین ڈیز کا سٹیپ نہ لینا ہے یعنی کہ ففٹین ڈیز کیا اس کے بعد آپ نے ففٹین ڈیز کے بعد کرنا ہے اس سے پہلے آپ نے نہیں کرنا اس کا یہ ہوگا سب سے بڑا آپ کو گوڈ ریزلٹس ملیں گے اور پندرہ دن کے بعد آپ کو جب آپ فرس ٹائم کریں گے مینی پیڈی گھر کے اوپر تو آپ کو اچھے ریزلٹس ملیں گے اور اس کے بعد یہ بھی ہوگا کہ جب آپ اس کو ٹو یا تھری ٹائم کریں گے تو پھر بھی آپ کو مطلب اور مطلب ڈیزلٹس ملنا سٹارٹ ہو جائیں گے تو بیسکلی تو ویسے اس کے فائف سٹیپس ہیں لیکن ہے ویسے فور لیکن بیسکلی فائف جو ہے وہ بلیچ بغیرہ کو ایڈ کر کے ہو جاتے ہیں کیونکہ مینی پیڈی اگر ہم پالر سے بھی کرواتے ہیں تو بلیچ جو سٹیپ ہوتا ہے لازم ہوتا ہے تو اس لیے یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ مینی پیڈی جو ہے وہ وہاں سے کرواتے ہیں تو وہ بھی کوئی ڈیفرنٹ چیز نہیں ہے تو سب سے پہر مین امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ نے نیلز کے اوپر سے نیل بینٹ ریموف کرنی ہے تو اب آجاتے ہیں ہم اس کے سٹیپس کی طرف سب سے پہلے ہمیں چاہیے گرم پانی نمبر ٹو پہ ہمیں چاہیے میٹھا سوڈا نمبر ٹری پہ ہمیں چاہیے نمک اور نمبر فور پہ ہمیں چاہیے شیمپو اور یہ تو ہے اس کے بیسکل سٹیپس آپ نے بلکل تھوڑی تھوڑی قوائنٹٹی میں ان کو لینا ہے بہت ہی شورٹ سی ہے اور نمبر فائف پہ جو اس کے آ جاتے ہیں وہ ہے بلیچ تو آپ نے جو سب چیزیں ہیں جو ان کی قوائنٹٹی جو ہے آپ نے بلکل مطلب نارمل لینی ہے ریٹن فورم میں آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا جو لوگ نئی مطلب جن کو سٹیپس جو ہیں وہ کلیر نہیں ہیں وہ سکرین شوٹ لے سکتے ہیں تو اس کے بعد یہ ہے کہ سب سے مین اپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ کو کچھ بھی باہر سے لینے کے ضرورت نہیں پڑتا یہ ہے آپ کا بیفور آپ دیکھیں کہ بیفور جو ہے اس میں میں نے نیلز جو تھے وہ اپنے مطلب ان کی پینک جو تھی وہ ریموو کر لی تھی اور یہاں پر جو ہے وہ میں نے ایک ٹپ میں گرم پانی لیا ہے بہت گرم پانی نہیں لینا تھوڑا سا گرم پانی لینا ہے اس کے اندر میں نے نمک اور میٹھا سوڑا جو تھا وہ دونوں مکس کر کے ون ون ٹیبل سپون میں نے ڈال دیا تھا اور تقریباً چار جو ڈروپس تھے مطلب کہ فور ٹائم میں نے اس کے اندر شیمپو ڈالا اور اس کو میں نے اچھے طریقے سے مکس کر لیا اس کے بعد میں نے اس کو پندرہ منٹ کے لیے ہینڈز کو بھی دونوں چیزوں کو مطلب لگا کے رکھا اس کے بعد میں نے ان کو ریموو کر لیا ریموو کرنے کے بعد جب میں نے ان کو واش کر لیا تو پھر میں نے ایک بول لیا اس کے اندر میں نے بلیچ شامل کی بلیچ کے اندر جو آپ ہینڈ اینڈ فٹ کے لیے بناتے ہیں اس کے اندر جب آپ ایسلیٹر ڈالنے تو اس کے ان کوائنٹٹی جو ہے وہ تھوڑی سی مطلب کر لیتے ہیں زیادہ کیونکہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو اس کے بعد ہم اس کے اندر شامل کریں گے جی ارکے گلاب میرے خیال سے تو بہت کم لوگ ہیں جو یہ شامل کرتے ہیں کیونکہ ہینڈ اینڈ فٹ کے بھی اتنی ہارڈ سکن نہیں ہوتی کہ آپ کی مطلب کہ جتنا مرضی ڈالیں تو وہ برداشت کر لیں تو اس کے جو ہوتے ہیں وہ ایک نیچرل گلو آتا ہے آپ کی سکن کے اوپر تو اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں اس کے اندر شامل اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا سب سے پہلے آپ نے تاکہ یہ جو ہے نا وہ مطلب تھوڑی سی نو بھول جاتی ہے تو اس کے بعد ہم اس کے اندر لوشن شامل کر لیں گے ضروری نہیں ہے کہ آپ نے پونٹس کا ہی لوشن لینا ہے آپ کوئی سا بھی لوشن لے سکتے ہیں جو بھی آپ کی آواز آویلیبل ہو ون ٹیبل سپون اپنے اندر اس کے اندر جو ہے وہ ڈال لینا ہے اس کے بعد آپ نے اچھے طریقے سے اس کو مکس کر لینا ہے اور اپنی ہینڈ اینڈ فیٹ دونوں پہ لگا لینا ہے آپ پندرہ میلی لگانے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گوڈ ریزلٹس آئے ہیں بیفور اینڈ آفٹر دونوں میچ کر کے دیکھیں آپ کو اچھے طریقے سے پتا چل جائے گا کہ کتنا ڈیفرنس ہے تو یہ تو تھا مینی پیڈی اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ بیفور اینڈ آفٹر کی لک تو جناب یہ تھی ہماری بیفور اینڈ آفٹر لک جو پانچ منٹ کی ہماری ویڈیو کا نچوڑ تھا وہ اصل میں یہ تھا اور آپ لوگوں نے بیفور اینڈ آفٹر لک دیکھ لی ہے اور میں یقین کر سکتی ہوں کہ آپ لوگ یقین کریں کہ آپ کو جب بھی آپ یہ اپلائے کریں گے 15 days کے بعد آپ ون ٹائم بھی اپلائے کریں گے تو آپ کو بہت اچھے ریزلٹس ملیں گے اس کے بعد اگر آپ کو اپنے ہینڈز کے اوپر کوئی الرجی وغیرہ فیل ہو رہی ہے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے کوئی بھی گھر میں برف لگا لینا ہے یا آپ نے ایلو ویرا لگا لینا ہے تو آپ کی جو ہے وہ سکین بلکل ٹھیک ہو جائے گی تو جاؤ آناب آپ لوگوں نے جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں